پنجاب یونورسٹی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتی بریلینٹ سٹوڈنٹ سانیہ آشک کو کارزار سیاست میں کون کھینچ کر لیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائیل نے سانیہ آشک کے ساتھ ایسی قیابت تمیزی کی تھی کہ جس کی انہیں بات میں پبلیکلی معافی مانگنی پڑی اور ہاں سانیہ آشک کی فیک ویڈیوز اور تصاویر بنا کر انہیں ڈی فیم کرنے والا کون نکلا؟ تو آج کی ویڈیو میں پنجاب کی کم عمر ترین رکنے اسمبلی اور مریم نواز کی پرسنل سیکرٹری سانیہ آشک کی ذاتی زندگی سمیت ان کے مکمل سیاسی کریئر کے بارے میں اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیا زفر آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنکھ دسکرپشن میں دیا گیا ہے سانیہ آشک 1994 میں لاہور کی ایک میڈل کراس فیملی میں پیدا ہوئی ان کی فیملی کا دور دور تک بھی سیاست سے تعلق واسطہ نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں پولیٹکس کرنی پڑے سانیہ آشک اپنی سٹوڈنٹ لائف میں پڑھاکو لڑکی سمجھ جاتی تھی اپنی کالونی کے ایک نجی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے گلبہ کالج لاہور سے دوہزار بارہ میں امتیازی نمروں سے ایف ایسی مکمل کی ہارٹ میڈیکل سٹوڈنٹ کی طرح ان کا بھی خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن ان کا لاہور کے میڈیکل کالجز میں میرٹ نہ بن سکا انہیں دوہزار بارہ میں پنجاب ہینورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ ملا اور وہ ڈی فارمیسی کرنے لگی وہ خود بتاتی ہیں کہ میں میڈیکل کی طالبہ تھی اور عام طور پر میڈیکل کے طالب علموں کو سیاست اور حالات حاضرہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے گیورننس اور پبلک پولیسی میں دلچسپی لینا شروع کی یہی ذوق انہیں سیاست کے قریب تڑھ لے آیا سانیہ آشک کو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ایک سال ہوا تھا کہ انہیں وزیراعاصم نواز شریف کے آفس میں بطور انٹرنی کام کرنے کی آپرچنٹی ملی وہ یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتی سانیہ آشک کو پرائم منسٹر سیکیٹریٹ میں انٹرنشپ کے دوران مریم نواز کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملیا آپ نے نون لیگ کی ترجمان مریم اور انگزیب کا وہ بیان تو ضرور سنا ہوگا کہ نواز شریف ایک نشاہ ہے تو جناب سمجھ لیجئے کہ پنجاب یونیورسٹی کی میڈیکل کی سٹوڈنٹ سانیہ آشک کو بھی نواز شریف کا ایسا نشاہ اور سیاست کے لط لگی کہ جلد ہی انہوں نے مسلم نیگ نواز کو جوائن کر لیا دوہزار سولہ میں ان کی ڈگری مکمل ہوئی اور وہ فارماسسٹ بن گئی دوہزار سولہ کے بعد سے سانیہ آشک اپنے کریئر کو پرسو کرنے کے بجائے فل ٹائم سیاست کرنے لگی جلد ہی سانیہ آشک مریم نواز کے قریبی کارکنان میں شمار ہونے لگی جبکہ سوشل میڈیا ذرائع کے مطابق وہ مریم کی سیکیٹری کی ذمہ داریاں بھی نبانے لگی دوہزار اٹھارہ کی جڈرنل الیکشن کے بعد خواتین کی مختص نشست پر سانیہ آشک کو لانے کا فیصلہ کیا گیا مسلم لیگ نون سے تعلق کرنے والی پچیس سالہ سانیہ آشک پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد پاکستانی تاریخ کی کم عمر ترین ایم پی اے بن گئی پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد سانیہ آشک نے اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ وہ خواتین کو بارختیات بنانے کے حوالے سے ایوان میں آواز اٹھا دی رہیں گی کیونکہ میں چھوٹی تھی اور ابھی میچور بھی نہیں ہوئی تھی مجھے ٹرین کرنے میں میرے والد کے بعد سب سے زیادہ کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے سانیہ آشک کا شمار ان نوجوان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو کہ اپنے منفرد انداز کی وجہ سے سب کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں اپنی مسلسل جدوجہد کے بدولت ایک عام سی لڑکی پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما اور پنجاب اسمبلی کے رکن بننے میں کامیاب ہو گئی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سانیہ آشک کے والد تیس ستمبر دوہزار انیس میں کینسر کے باعث انتقال کر گئے تھے وہ اپنے والد سے مطالق بتاتی ہیں کہ میرے والد کو کینسر تھا اور وہ کینسر کی تشخیص کے دو ماہ بعد ہی انتقال کر گئے سانیہ بتاتی ہیں کہ والد کی ایک تصویر ان کے پاس ہے جو انہیں حمد اور حوصلہ دیتی ہے واضح رہے کہ نیاب کوٹ میں مریم نواز کی پیشی کے دنوں میں سانیہ کے والد کا انتقال ہوا تھا سانیہ بتاتی ہیں کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ مریم نواز کس دکھ اور تکلیف سے گزر رہی ہیں جن کے والد اور والدہ ان سے دور ہیں سانیہ آشک کا خاندان سیاست سے تعلق نہیں رکھتا ہے لیکن ان کے والد کی سپورٹ اور ان کی جماعت نے انہیں ہر لمحہ آگے بڑھنے میں مدد دی سانیہ آشک تقریباً شہ سال کے عرصے سے مریم نواز کے ساتھ ہیں مریم بھی سانیہ پر نہ صرف اعتماد کرتی ہیں بلکہ انہیں سانیہ کی محنت اور لگن کا اندازہ ہے آج سے چند مہینے قبل سانیہ آشک لاہور سے تعلق رکھنے والے نوجوان ابو بکر سے رشتہ ازدواد سے منسلک ہو گئی سانیہ آشک کی شادی کی تقریب میں رشتہ داروں اور قریبی دوست احباب کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے بھی شرکت کی تھی شادی کی تقریب میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، ایمینے طاہرہ اورنگزیب، نوشین افتخار، ملک احمد خان اور ایم پی اے عظمہ بخاری کے علاوہ دیگر لیگی کے عادت بھی نظر آئی دوستو آج سے چند ہفتے پہلے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل سانیہ آشک کے حوالے سے ایک کنٹروورسی کا شکار ہوئے 22 مارچ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پریس کانفرنس کے دوران مفتا اسماعیل نے سانیہ آشک کے دوپٹے سے اپنا چہرہ ساف کیا جس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اس موقع پر پرویز رشید، ہینا پرویز بٹ، خورم دستگیر خان اور دیگر بھی موجود تھے بعد ازا مفتا اسماعیل کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ویڈیو میں مجھے سانیہ آشک کے دوپٹے سے چہرہ ساف کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سانیہ آشک میری بہن ہے میں نے اپنا چہرہ ساف کرنے کے لیے پہلے جیب میں موجود ٹیشو نکالا تھا لیکن بعد میں جب دوسری بار اپنا چہرہ ساف کرنے لگا تو بے دیہانی میں سانیہ آشک بہن کے دوپٹے سے کر لیا انہوں نے اپنی ٹویٹ ایک بہن کے دوپٹے سے کر لیا معافی مانگتے ہوئے کہا کہ یقینا میں اپنے اس عمل پر معافی مانگتا ہوں نوجوان ایم پی اے سانیہ آشک سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتی ہیں ان کے ٹویٹر پر چار لاکھ ستائیس ہزار پالوورز ہیں انہیں فولو کرنے والوں میں ہینا پرویز بٹ مریم اورنگزیب اتاولہ تارڑ سمیت کئی نون لیگی رہنما شامل ہیں وہ نوجوانوں میں مقبول ترین اپلیکیشن انسٹاگرام پر بھی موجود ہیں جہاں ان کے اٹھارہ ہزار کے قریب مدہ اور پرستار ہیں سانیہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کی بہت قریبی مانی جاتی ہیں گزشتہ برس انہوں نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ایک شکاہ درج کرائی تھی سانیہ آشکہ الزام تھا کہ سوشل میڈیا پر کئی دنوں سے ایک فوہش ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں نظر آنے والی خاتون ان کے جیسی رکھتی ہیں سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون سانیہ آشک ہی ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ مختلف جلسوں کی میری ویڈیوز کو ٹک ٹاک پر گھٹیا گانوں اور فوہش تبصروں کے ساتھ پوسٹ کیا جاتا رہا ہے اور میرے نام سے سینکڑو جالی اکاؤنٹس بھی بنائے گئے میرے والد کی زندگی کے آخری آیام کی تصاویر جو میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی انہیں بھی ایڈٹ کر کے ان کی فوہش قسم کی تشریح کی گئی انہوں نے لکھا کہ سوشل میڈیا پر میرے بارے میں حتی کامیز مواد سے میری بحیثیت ایک فرد اور عوامی نمائندہ ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے اس سے مجھے میرے خاندان اور دوستوں کو شدید صدمہ پہنچا ہے اور پھر اس کے تین ہفتے بعد ایف آئیے کے سائبر کرائم ونگ نے سانیہ آشی کی فیک ویڈیوز بنانے والے ملزم کو ٹیکس الہ سے گرفتار کر لیا تاہم بعد میں اس کیس کا کیا بنا اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مریم نواز شریف کی زندگی کے تیس حیران کن حقائق جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں بلاون بھٹو کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور آپ کو سابق وزیراعظم عمران خان کے فیکٹس یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر